بود ایوننگ سٹوڈنٹس جیسا کی سبھی سٹوڈنٹس کا سپنا ہوتا ہے کہ گریجوشن کرنے کے بعد میں کوئی ایسا اچھا کورس کر سکوں جس سے مجھے آگے بہت ہی اچھا موقع ملے دیش ویدیشوں میں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج یہ ویڈیو بنایا ہے جو ویڈیو کیاٹ اگزام کے اوپر ہے سی اے ٹی اگزام کومن ایڈمیشن ٹیسٹ اس اگزام کو کرنے کے بعد کولیفی کرنے کے بعد سٹوڈنٹ کو ایم بی اے میں ایڈمیشن مل سکتا ہے اچھے سے اچھے کورج میں مل سکتا ہے اور ایم بی اے ایسی اچھے ڈگری ہے جو کہ اگر آپ نے اچھے یونیورسٹی سے کی ہے تو آپ کو بھارت میں ہی نہیں دنیا کے کسی بھی دیش میں اچھے سے اچھے کمپنی میں سب سے بڑی کمپنی میں بھی اچھا موقع مل سکتا ہے تو آج ہم اسی کیٹ کی اگزام کے لیے بات کریں گے کہ اس کو کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے کب کرتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کو تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیٹ اگزام کیا ہے تو کیٹ اگزام ہے کومر ایڈمیشن ٹیسٹ جو کی ایم بی اے کے لیے ایڈمیشن کے لیے انٹرنس اگزام ہے جو سٹوڈنٹ ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں انہیں اگر دیش کے سب سے اچھے کالیجز میں ایڈمیشن لینا ہے ایم بی اے کے لیے تو یہ اگزام کوالیفائی کریں اور جتنے اچھے نمبر لائیں گے اسی حساب سے انہیں اچھا اسٹوڈٹ یا انورسٹی ملے گا تو یہ کسی بھی سٹوڈنٹ کے کیریئر میں بہت ہی اچھا موقع ہوگا اگر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اس کے اندر تو اب یہ سکیٹ یہ نیشنل لیول مینجمنٹ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے ایم بی اے کریمیشن کے لیے کورس جو ہے بیس آئی ایمز انڈین انسٹیٹوٹ اوپ مینجمنٹ اور بارہ سو جو بزنس سکولز ہیں انڈیا میں اس میں ایڈیوشن کے لیے کٹ اگزام کیا جاتا ہے اس میں دینے والے سٹوڈنٹس لاکھوں میں ہوتے ہیں قریب پچھلے سال دو لاکھ پچپنہ جار سٹوڈنٹ نے ریشٹر کیا تھا اس اگزام دینے کے لیے اب میں بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کیا اگزام کا سلیبس رہے گا تو کیاٹ اگزام میں بزنس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے اور اس میں سلیبس جو ہے اس میں چار سبجیکٹس ہوں گے ایم بی اے میں ایڈمیشن کے علاوہ اس کیٹ کو کلیر کرنے کے بعد ایکسکیوٹیو ایم بی اے یا پھر اور بہت سارے ایسے انسٹیچوٹس ہیں جو اس کیٹ کے مارکس کو ویلی دے سکتی ہیں اور آپ اس میں بہت سارے جگہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس بیسس پہ بہت سارے بیس سکولز ہیں جنہوں نے اس کو اپنائیس کیا ہوا ہے جو اس کی بیسس پہ آپ کیشن لے سکتے ہیں اب اس سال کا کیٹ اگزام چھبیس نومبر دو آجار تئیس کو ہے تنٹیٹیو دیٹے ہے ابھی ہو سکتا ہے اس میں چید کوئی بدلاو بھی آئے اور ابھی تک یہ ہی جٹ دیا گیا ہے اس ٹیشن جو ہے اس کا commencement ہوگا first week of august میں اور اس کے لئے آپ کو ان کے IIM کے site پہ جانا پڑے گا iimcat.ac.in کے website پہ جانا پڑے گا 2023 کا جو registration process ہے وہ بھی online رہے گا اس کے لئے آپ کو ایک login id بنانا پڑے گا اور application form fill کرنا پڑے گا اور exam fees دینا پڑے گا cat 2023 exam کا date announce کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس سب process کے بعد یعنی تو وہی date رکھیں نہیں تو کوئی change بھی کر سکتے ہیں july 31 تک کی edition لے لیا جاتا ہے cat exam ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے تین sessions میں پورے دیش میں قریب 400 test center سے جہاں پر یہ کیے جاتے ہیں اور candidates کو option دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی اپنا exam center لے سکتے ہیں اب tentative dates میں کچھ بتاؤں گا جو کی cat سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے registration جو ہے یہ august سپٹمبر میں ہوگا سپٹمبر میں ہی فارم کا correction process بھی چاہے تو کر سکتے ہیں وہ ہوگا admit card download کرنے کا اکٹوبر 23 اکٹوبر میں رہے گا november 2023 میں جو mock test ہے اس کو release کیے جائے گا اور cat exam نومبر میں ہی ہوگا cat 23 کے answer کی جو ہے وہ دسمبر میں دکھائے جائیں گے اور result announcement جو ہے وہ بھی دسمبر میں ہی ہوگا maybe اس کے بعد answer دکھانے کے بعد اگر کوئی challenge کرتا ہے تو اس کو process complete کرنے کے بعد result declare کر سکتے ہیں اب cat exam کے کچھ highlights ہیں اس میں جو conducting institute ہے cat کا اس بار وہ ہے IIM Bangalore میں آپ کو یاد دلا دوں کی cat exam سبھی IIM باری باری کر کے کرتے ہیں ہر سال الگ الگ IIM کو یہ جمعہ دی جاتی ہے اس سال IIM Bangalore کر رہی ہے exam کا level ہوگا national national level پہ کیا جائے گا اس کی frequency ہوتی ہے سال میں ایک بار اور اس کا ابھی تک tentative date 26 November 2023 اس کی cat exam کی timing رہتی ہیں ساڑھے ساڑھے آٹھ ساڑھے دس بجے صبح ساڑھے بارہ سے دو بج کے تیس منٹ دو پہر میں اور ساڑھے چار سے لے کے ساڑھے چھے بج تک شام کو تو یہ تین سیشنز رہتے ہیں جس میں cat exam ایک ہی دن میں لیے جاتے ہیں اب cat کس لیبس کے بارے میں بتائیں گے verbal ability and reading comprehension data interpretation and logical reasoning quantitative ability یہ ہے لیبس میں یہ topics رہیں گے cat کا pattern جو ہے وہ ہے mcq base test ہوں گے یعنی multiple choice questions ہوں گے اس کے اندر ابھی میں نے آپ بتایا کہ آئی ایم جو ہے ہر سال الگ الگ آئیم کو جمعاری دی جاتی ہے اور اس سال بینگلور کا آئیم بینگلور اس کو کرے گا minimum eligibility minimum eligibility اس میں ہے کہ آپ پاس bachelor degree ہونی چاہیے 50% aggregate اور equivalent cgpa جو reserve candidates ہیں ان کے لیے 45% recognize degree ہونی چاہیے جو professional degree ہیں ca cs ic rulu af c ai ان کا بھی requirement percentage پورا ہوتا تو وہ بھی eligible ہیں اس کے دین کے لیے جو student bachelor degree exam کا final year میں ہیں اور exam دی دیا انہوں نے اور انہیں dot dot ac dot in website کے اوپر اس کو form fill کیا جائے گا ابھی اس کے لیے آپ کو official website پہ جانا پڑے گا اور click کرنا پڑے گا new registration اس میں آپ کا نام date of birth nationality phone number اور email ID register کرنا پڑے گا login ID with ID email آپ دینے پڑے گا جس میں آپ کو یہ سبھائے گا اور اسی کے سائطہ سے آپ application fill کریں گے اس میں آپ کو پھر اپنا personal اور academic details دینا پڑے گا passport size photo اور scan signature کو upload کرنا پڑے گا اور preferred courses select کرنا پڑے گا preferred city جو exam دینے کا ہے وہ آپ کو اس میں select کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی credit debit card یا net banking سے آپ fees pay کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے اس میں اب جو subject ہیں وہ میں پہلے بھی بتایا ہے verbal ability and reading comprehension reading comprehension پیرا جمبل پیرا summary اور odd sentences out یعنی کون سے اس میں odd subject ہو سکتے ہیں اس type کے question رہیں گے اس میں آپ کو last paper میں اس کے 34 questions اس میں سے آئے تھے یہ جاننے کی جورت ہے کہ اس میں سے قریب قریب اتنے question آئے تو اس بار بھی امید ہے کہ یہ اس پاس آئیں data interpretation and logical reasoning is set theory variables set theory plus puzzles puzzles with additional data coding decoding and series اس میں پچھلے سال 32 questions آئے تھے اس topic میں سے quantitative aptitude کی ہوئے number system algebra arithmetic geometry geometry mensuration اس topic میں ہوں گے اور اس نے پچھلے سال 34 questions اس topic سے آیا تھے اس کے لئے ایک بہت اچھ کتاب ہے ارن شرما competitive aptitude کے لئے یہ ایک بہت اچھے کتاب جو ہے کئی students نے اس کو recommend کیا ہے اچھا پایا ہے ابھی cat paper جو ہوگا وہ cvt mode پہ ہوگا exam 120 minute کا ہوگا یعنی 40 minute per section 3 section ہیں number of questions رہیں 66 total marks ہوگے 198 اور اس کا language ہوگا english question type رہے گا mcq and non mcq بھی رہیں timing وی ساڑھے آٹھ سے ساڑھے دس ساڑھے بارہ سے ڈھائی اور ساڑھے چاہر سے ساڑھے چھے شام اب student کو چاہیے کہ وہ cat کے slivers کو اچھے دیکھیں اس کو analyze کریں اس سے ان کو پتا چل جائے گا کون سے topic سے کتنے question آئے ہیں تو اس سے پتہ لگا کس کا rate زیادہ ہے previous جو یہ questions ہیں ان کو آپ ضرور solve کیجئے جس ہی آپ پتہ لگی گیا کہ اس levels میں کیا question آئے تھے کس topic پہ زیادہ question difficulty ہوتی ہے اب پچھل سال quantitative altitude میں difficulty level بہت moderate تھا last year moderate تھا اس سال بھی ہم امید کریں اس type کا کچھ ہونا چاہیے آئے 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 تینوں slot میں reading comprehension کا weightage جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہے verbal ability سے DILR section میں 10 questions جو each تھے for data interpretation اور logical reasoning کا تھا cat exam preparation اس کو آپ تین part میں divide کر سکتے ہیں پہلا concept managing پہلے آپ یہ رہے کریں کہ کس طرح سے آپ تیاری کریں ہیں اپنی concept بنا لیں اس کے بعد پھر notes coaching material اور جو آپ جانکاری ہے اس سب کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھیں اور practice کریں اس کے بات سب important phase آتا mock test exam سے ایک میری پہلے آپ روج mock test جرور دیں اور mock test ڈالیں گے تو آپ کو question paper کے سمیں question attempt کرنے میں آسانی ہوگی ابھی میں آپ کو یہ بتانے جاؤں گا کہ بہت student سے بات چیت کر کے یہ ہم نے پتا کیا ہے کہ یہ قریب اس میں آپ کو تیاری کرنے میں پورے قریب قریب 400 گھنٹے کی پڑھائی پوری کرنی پڑتی ہے اور یہ ایک ساتھ نہیں ساتھ یا آٹھ منت کے ڈیوریشن میں بھی چل سکتا ہے یعنی سات مہینے ہو یا آٹھ مہینے ہو اس میں آپ کو قریب ملا کے روج ڈیسٹریبیوٹ کر کے قریب 400 گھنٹے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایک اچھا موقع آپ کے لئے اب پیپیشن کے لئے تین طرح کے آپشن میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یا تو آپ آف لائن کریں یعنی کسی انسٹریچوٹ میں جو نزدی کے وہاں جا کے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں اگر وہ سوٹ کرتا آپ کو آن لائن کلاس سیکنڈ آپ سکتے ہیں جس میں آپ آن لائن کسی انسٹریچوٹ سے جھڑ کے ٹیچر سے ڈیریکٹ لی پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ایک بہت اچھا سائٹ جو ہے جو بچوں سے پوچھ کے تحریف کافی لوگ نے کی ہے اور یہ بڑا ہیل فل ہے اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ جو ٹاپکس کے اوپر ہیں وہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں وہ آسان ہے کہ گھر میں اس کو آپ ایک بار دیکھئے کئی بار دیکھئے اور اس میں آپ اچھا سے سیکھ سکتے تو شروع کر دیئے اس کا تیاری قریب کریں ویسے نو مہینے پہلے سے شروع ہو جانا چاہے اس کا تیاری اور کیٹ کا تیاری جو ہے جو اوپر ہم نے تین آپشن بتایا تھے کیٹ کا سلیورس کو پورا کور کیجئے اور موک ٹیس دیتے رہیے اور جتنے بھی نوٹس ہیں آپ کے سب کو ریوائز کرتے رہیے اس میں میں بتا دوں کہ کوچنگ انسٹیچوٹ میں جوائن کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے ان کو اچھا موقع ملے گا وہاں پہ تر تر کہ آپ کو ویڈیوز دکھائے جائیں گے لیٹس چیز بتائی جائے گی اچھا انفارمیشن دی جائے گی چاہیں تو گھر میں بیٹھ کے بھی آپ نے سٹڈی گروپ بنا سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں تر تر کے سورسز اکٹھا کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے اب میں آپ بتاؤں کیٹ کا ایڈمیٹ کارڈ یہ آپ کو ایزام سنٹر میں مینڈیٹی لے جانا ہے تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں ایزام ڈے سے پہلے ایڈمیٹ کارڈ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی دو کافی رکھیں ایک کافی آپ ایزام سمیٹ کرنا پڑے گا ایک کافی آپ پاس رکھیں ہیڈمیٹ کارڈ یہ ایزام سے سمجھے ایک مہینے پہلے کے بیچ میں یعنی اکٹوبر میں ہی یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پرمیشن ملے گا یعنی وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے اس میں آپ کو تیسٹ سنٹر انفرمیشن دوسری ایڈمیٹ کارڈ پہ دیا ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنے کا پروسیجر ہے آئی ایم کیٹ ڈاٹ ایسی ڈاٹ ان پہ آپ جائیں گے لاغ ان کریں اپنے اکاؤنٹ میں اپلی کارڈ ڈالیں گے اور پاسفر ڈالیں گے اور ایڈمیٹ کارڈ سکشن میں جا کے ڈاؤنلوڈ کلک کریں گے تو آپ کا آئی ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اسے پرنٹ کر کے آپ رکھ سکتے کیٹ اگزام جو ہے وہ دیزگنیٹ اگزام سینٹر میں ہوتا ہے اور کنڈریٹس کو گائیڈ لینس جو میں دیئے گئے ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں بہت طرح کے پائنٹس ہیں جو دیئے گئے اس میں بہت سارے آئیٹم جو آپ کیری کر سکتے ہیں بہت سارے آئیٹم جو آپ بلکل نہیں کیری کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل اس کے اندر دی گئی ہے اب ڈاکمنٹ جو آپ کیری کریں گے اگزام سینٹر میں انٹری کرنے کے لئے اس کا انڈی پروف کے نام پہ اگر آپ نے کوئی نیم چینج کر آیا تو نیم چینج کا کوئی ڈاکمنٹ ہونا چاہیئے اب کچھ آئیٹم ایسے ہیں جو کہ آپ اگزام ہال میں نہیں لے جا سکتے ہیں وہ اس پر سریں گے کیلکولیٹر وچ فون آئی پیڈ اور کوئی بھی الیکٹرونک آئیٹم بیگز پرس کھانے کی چیزیں اور سوف ڈرنگ یا پینے کی کوئی جوش کیا دی جیلری اور ایسیسری جو میٹل کے بنے ہیں وہ allowed نہیں ہے جیکٹ اور جو کپڑے ہیں پوکٹ والے وہ بھی allowed نہیں ہوں گے فوٹ ویر کو بھی دیکھ کے آپ پہنے جو کلوز فوٹ ویر ہیں جو بند کرتے ہیں جسے جس کے اندر جو چاپ کے پاؤں میں پہن کے آپ اس کو فیتے لگاتے ہیں اس ٹائپ کے نہیں کھلی اگر آپ سینڈل پہنے چپل پہنے یا سینڈل پہنے یا جوتے ایسے پہنے جو کی بلکل کھلا ہے اس کے اندر جوتے میں آپ کو الاؤ نہیں کریں گے یا اگر الاؤ کر بھی رہے تو چیکنگ میں آپ کا کافی ٹائم جا سکتا ہے اب جو کینڈیویٹ پیس میکر یوز کر رہے ہیں یا کوئی ان بیماری ہے تو ان کو اپنا میڈیکل سیڈیفیکیٹ جو ہے اس کے سپورٹ میں جرور لے کے جانا ہے اب میں بتاؤں گا کیٹ آنسر کی کیٹ آنسر کی جو ہے وہ اگزام دینے کے 3 to 4 days کے بعد ریلیس کیا جائے گا اب اس میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا لاغ ان کرنا پڑے گا آئی ڈی اور پاسفورٹ ڈالنا پڑے گا اور کیٹ 2023 آنسر کی پہ کلک کرنا پڑے گا جس جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا پی ڈی ایف سی ہو جائے گا اگر کوئی ابجیکشن آپ کے پاس ہے ابجیکشن اگزام کو لے کے ہے تو 3 سے 4 دن کے اندر اسے ابجیکشن ریز کریں اس کے لئے ایک آن لائن فارم ہوگا اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اور ریکوائیڈ فیس ہوگی وہ آپ اس کے ساتھ دیں ابھی کیٹ 23 کا سکور کارڈ اور پی ڈی ایف جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اوفیشل ویب سائٹ سے جب یہ تیار ہو جائیں گے کیٹ 23 کا ریزلٹ کم سکور کارڈ جو ہے اس میں آپ کو را سکور سیکشنل این اوبرال این پرسنٹائل سیکشن این اوبرال دیا رہے گا اس کو ڈاؤنلیٹ کنے کا طریقہ پھر وہی آپ کیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں کیٹ 2023 ریزلٹ ابلک سکور کارڈ ٹیپ پہ کلک کریں اپلیکیشن نمبر کیٹ کا کارڈ سیکشن میں جائیں اور ڈاؤنلوڈ کا آپشن کریں سیو تو آپ کو سکور کار ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ابھی آپ کو آئی ایڈم ایڈمیشن اور سیلیشن پروسیس جو ہے میں وہ بتاؤں گا شورٹ لسٹنگ آف کینٹ آن بیسی آف کیٹ سکور ریٹن ایمیلیٹی ٹیسٹ گروپ ڈسکیشن پرسنل انٹرویو آئی ایم میں جہاں بھی آپ سکور دیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سب جو ہے میں پارٹ لینا پڑے گا ہر آئی ایم نے مینیوم کیاٹ کا کٹ آف پرسنٹائل جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا اور آپ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کینڈڈ کو شورٹ لسٹ کیا جائے گا ایڈمیشن کے نیکس ڈاؤن کے لیے ابھی سیلیشن پروسس آئی ایم سور نون آئی ایم میں کیسے رہے گا اس میں آئی ایم جو ہے پچھلے سال کا اس میں آپ کا ٹاپ دیکھیں اور اسی حساب سے جو ہے وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کریں گے ابھی اندازہ لگائی ہے کہ پچھلے سال کیسا ہوا تھا اسی حساب سے اس سال بھی قریب قریب اتنا ہی کٹ آف رہے گا اس کو ڈیکلیئر کریں گے جو آئی ایم سہیں جہاں پر ایمیشن ہو رہا ہے وہ ایمیشن سے پہلے اس کو ڈیکلیئر ان کے سیلیکشن پروسس میں آپ کو پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا ابھی آئی ایمیشن پروسس میں کیا کیا رہے گا کیا سکور جبان کرنے کے بعد بھی ابھی اس میں پہلے آپ کو ایک ریٹنی ایبیلیٹی تیسٹ لے سکتے گروپ دسکشن کر سکتے پرسن انٹیور کر سکتے اور کمپوٹیشن آف کمپوزٹس سب کا سکور اکھٹا کر کے فائنل سیلیکشن کر سکتے ہیں ابھی بہت سارے انسٹیچوٹس ہیں کالجز ہیں جو کیاٹ کے سکور کرنائز کرتی ہیں تو وہاں بھی اپنا ان کا پروسس ہے اسی حساب سے وہ کہیں آپ کو کچھ ٹیسٹ کم لے سکتے ہیں کچھ زیادہ لے سکتے ہیں کئی انٹریوی لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی لے سکتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا پروسس اپنا رکھنا چاہتے ہیں پر ہر کالجز کا اپنا ایک اپنا گائیڈ لینس پہ جاری کریں گے کئی انسٹیچوٹ پرسنیلٹی اسسسمنٹ راؤنڈ نہیں رکھ سکتے ہیں اور صرف کیٹ کے سکور کے اوپر ہی ان کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں یہ انسٹیچوٹ کے اوپر ہے ابھی الگ الگ ایم ایڈمیشن کے لیے الگ الگ کٹ آف اناؤنس کرے گی جو کی 80 and 90 پرسن ٹائل جنرل کٹیگری کے لیے ٹکلیر کر کر سکتی ہیں پر یہ فائنل نہیں ہے یہ ہائر بھی ہو سکتا ہے ویار ہی کر سکتا ہے جنرل کٹیگری کے لیے 80 to 90 پرسن ٹائل کری کری ہے ابھی میں آپ کو 21 ایم بی بڑے کالیج جیسے ہیں جو کی ایکزام کو ریکونائز کرتی ہے ایکسپٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو جو نون آئی ایم پہلے تو آپ کی سارے آئی ایم ہیں انہوں نے آپ کو سکور پریمیشن دیا اور بہت سارے ایسے ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کی آئی ایم نہیں ہے پھر وہ آپ کو جس کا کافی اچھا نام ہے ان کے نام میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ایف ایف ایس ڈیلی ایس پی جے آئی ایم آر ممبئی ایم ڈی آئی گلگاؤں آئی ایم ٹی گازی آباد آئی ٹی کانپور آئی 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 گرے لیک انسٹیٹ آئی 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 کولکتہ، آئی پی ہیدر آباد، آئی ٹی ایم انیورسٹی، انسٹیٹوٹ آب مینجمنٹ، نیرمائی انیورسٹی، آئی ایٹی ایم گوالیر، گوہ انسٹیٹوٹ آب مینجمنٹ، آن گوہ واکسن انیورسٹی ہیدر آباد. تو یہ اس طرح سے ہے. اب میں آپ کو کچھ فیس کے بعد میں بتاؤں گا جو آئی ایم میں آپ کو ایکسپیکٹیڈ فیس ہے. تو یہ جو ایم ایم آباد میں آپ کو 385 سیٹس ہیں جس میں 24.61 لیکس کا فیس رینی کی امید ہے. بینگلو سیٹس ہیں 430 لیکس 24.5 لیکس. کولکتہ 210 سیٹس 27 لیکس. لکنو 436 لیکس 7 لیکس. کوزی کوڈ 375 سیٹس 20.5 لیکس. رائے پورٹ 210 سیٹس 6.1 لیکس. ادھے پورٹ 260 سیٹس 19 لیکس. روہ تک 240 سیٹس 17.6 لیکس. ریچا کا پردنم 60 سیٹس 17.68 لیکس. ترچی 180 سیٹس 21 لیکس. سمبل پور 120 سیٹس 13.08 لیکس. راچی 240 سیٹس 17.5 لیکس. بود گیا 120 سیٹس 15.5 لیکس. تو یہ کچھ آپ کو اسی چھوٹس ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیس ہے. ساتھ پہ ابھی امید سرمار 60 سیٹس 15.7 لیکس. امید سمید 17.15 لیکس. امید سرمار 60 سیٹس 16 لیکس. امید سرمار 60 سیٹس 15.7 لیکس. امید کشیپو 210 سیٹس 17.3 لیکس. آئیم ناکپور 130 سیٹس 18 لیکس آئیم اندور 451 سیٹس 21.14 لیکس تو یہ کچھ پی سٹرکچر رہے گا سبھی آئی ایمز کا تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کیاٹ کے بارے میں تیاری کے بارے میں اور سب ڈیٹیل کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ ان سب کو اگر آپ ٹھیک سے فالو کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ کیٹ میں کوالیفہنگ نمبر آ جائیں گے اور آپ کو اپنا مند چاہا مینجمنٹ اسی شیوٹ ملے گا اور آپ ایک اچھی ایم بی ای ڈیگری کر کے دنیا کے بڑے بڑے کمپنیوں میں جوائن کر سکیں گے اور آپ کا کریئر بہت ہی اچھا بنے گا دھنیواد